جی اسلام علیکم برحمت اللہ ورکاتو جیسے کہ نیکس کلاسز میں ہم نے دیکھا کہ ولاگز میں دیکھا کہ کس طرح ہم نے فلاورز بنائے تھے فلاورز یہ دیکھیں یہ فلاورز بنائے تھے ان کے سنٹر پر میں نے بیٹس لگا دیا ہے یہ سٹیمنز تھی اور یہ کچھ بیٹس رکھے ہیں جو کہ ہم اپنی ارینجمنٹ میں یوز کریں گے ارینجمنٹ میں آج میں آپ کو سکھاؤں گے یہ رنگ کیوں پر ارینج کرنا جیسے یہ رنگ ہے کوئی ڈسکارڈ سی یوزلس سی رنگ لیجے جو کہ آپ یعنی کہ یوز نہیں کرتے وہ اس کا بیس لے لیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس بیس میں کیا کرنا ہے کہ وائٹ کلو لگانی ہے اس طرح وائٹ کلو اپلائے کریں گے اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد وہ جو ڈو تھا ہم نے جو بنایا تھا اس میں سے یا تو وائٹ ڈو لے لیجے یعنی کہ جو ٹرانسپیرنٹ ہو جس میں کلر مکس نہ کیا ہو یا پھر آپ جو فلاور کے کلر کا ڈو لے لیجے اس میں سے میں اس میں سے ٹرانسپیرنٹ کلو یہ ڈو یوز کر رہی ہوں اور آپ دیکھ لیجے کہ آپ کیا شیپ بنانا چاہتے ہیں اب یہ اوول بھی بن سکتی ہے اس پر راؤن بن سکتی ہے جو آپ کو چاہیے اس طرح کی آپ اس پر شیپ بنا سکتے ہیں اب میں کیا کر رہی ہوں تقریباً جو ہے اس کی رنگ کی شیپ کو ہی فالو کر رہی ہوں وہ رنگ کی شیپ سینٹر سے تھوڑی سی براڈ ہے سینٹر سے تھوڑی سی بڑی ہے اور سائیڈوں سے تھوڑی چھوٹی ہے تو میں اسی کو فالو کرتے ہوئے جی یہ ایکچھلی رنگ پہ کالر بھی کر سکتے ہیں آپ جب اگر پرانی ہو جائے تو آپ جو بھی آپ فلاور کی ڈیکوریشن کریں تو آپ اس کے پر نیل پولیش سے اس پر کالر کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا کیا تھا دوبارہ اس کو پھر یعنی کہ بلیک سا ہو جاتا ہے کچھ کالر عجیب سا ہو جاتا ہے تو آپ اس پر کالر کر سکتے ہیں خیر اینویوی اب آپ نے اس کو اس طرح کر کے ڈو کو پتلا کر کے لگائیں گے موٹا نہیں ہو پتلا ہوگا تو یہ زیادہ اچھا لگے گا یہ دیکھیں اس کی تکنس زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس کے پر جب فلاور رہیں گے تو یہ پھر اور تھوڑا سا اونچا ہو جائے گا تو یہ ہم نے اس کو اس پر لگا دیا ہے اس کی جدہ جدہ فلاور لگانے تھے اس کو پورا کور کر دیا ہے اب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ اس پر ہم نے جو بیڈ لگانا ہے وہ کہاں لگانا ہے تو جیسے یہ بیڈ میں فکس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں سینٹر پر کیونکہ اس کے سینٹر پر زیادہ گلو ہے دو زیادہ لگا ہوا ہے تو سینٹر کو فکس کر رہی ہوں میں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے گلو لینا ہے گلو لے کے آپ نے اس بیڈ کو اس میں فکس کرنا ہے آپ دیکھیں اس کے جو ہولز تھے بیڈ کے وہ میں نے سائٹ پر کر دیا ہے یہ ادھر ہے اس جو بیڈ کا ہول آرہا ہے وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سائٹ پر کیا ہے اوپر نہیں کیا یہاں نہیں کیا ہے اوپر کی دف نہیں کیا اگر اوپر ہول دیکھے گا تو عجیب سا لگے گا تو میں نے جسٹ اس کو ہاتھ سے پریس کر رہی ہوں تاکہ یہ جتنا اندر فکس ہو کے لگتا ہے لگ جائے پریس کیا اور اس کو میں نے فکس کر دیا اب میں اس کے سائٹوں میں فلاورز کی ارینجمنٹ کر دیا ہوں آپ نے پہلے وہی گلو لگانا ہے اب بس آپ نے اس گلو کا کام ہے دو آپ نے کیونکہ لگا لیا اس کے اوپر اب کیونکہ سینٹر پہ ہم نے اس کے وہ لگایا ہے بیٹ تو دیفنیٹلی سائٹ پہ جو ہم کریں گے سیم ارینجمنٹ کریں گے یعنی کہ ایک سائٹ ہم بنائیں گے پھر دوسری بھی آلموسٹ آسی ہی بنائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح ہم اس بیٹ کو چاروں طرف سے فلاور کے ساتھ گور کر دیں گے یعنی کہ تھوڑا سا بیٹ دکھے گا اور سائٹ میں فلاور آ جائیں گے جسٹ ایک کلر لانا تھا بیٹ کے تھو تاکہ ایک کلر کی ایڈیشن ہو جائے ہماری ارینجمنٹ میں یہ دیکھیں دو فلاور ہم نے لگائیں اب سیکنڈ سائٹ پہ بھی ہم ایسے دو فلاور لگا لیتے ہیں تاکہ ہماری ارینجمنٹ جو ہے سیمیلیریٹی رہے ایسا نہ ہو کہ وہ یعنی کہ ایک سائٹ سے دوسری طریقے کی بن جائے اور دوسرے سے دوسری تو یہ ہم نے یہ دیکھے یہ کیا دوسرے پہ گلو لگایا ہے اب اس گلو پہ ہم فلاور دیکھیں کیسے لگا رہے ہیں اس کے نیچے جو بیک سائٹ ہے اس کو پریس کر کے اندر تھوڑا سا کر دیں تو یہ فکس ہو جاتا ہے جو وہی پارٹ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جس سے ہولڈ کرتے ہیں اسے یہ دیکھیں اس سے پکڑ کے ہولڈ کر کے ہم فلاور بناتے ہیں تو وہی پارٹ ہم نے کاٹا نہیں ہے کاٹ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو سم ٹائم نہیں چاہیے جیسے مجھا یہاں کیلئے نہیں چاہیے تو میں اس کو کینچی سے کاٹ دیتی ہوں اس ایکسٹرہ پارٹ کو یہ دیکھیں میں اس کو کیونکہ زیادہ اونچا ہو رہا ہے تو میں اس کو ہلکا سا جو میں نیچے کون سی تھی وہ کاٹ دیا گلو ہوتا ہے تھوڑا سا ڈسٹرپ کرتا ہے فلاور لیکن یہ ہے کہ ساست ڈرائے ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ جب ہم لکات رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا اس کی فکسنگ میں ہل رہے ہوتے ہیں یہ فلاور مٹ یہ فکس ہو جاتا ہے آفٹر سم ٹائم ہلکی ہاتھ سے کام کرنا ہے یہ دیکھیں میں اس لئے آپ کو سکھا رہی ہوں پورا کہ آپ خود سے observe کریں کہ فکسنگ میں تھوڑا سا ایشو آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آرام سے فکس ہو جاتے ہیں گلو کی وجہ سے لیکوڈی ہوتا ہے گلو اور وہ اس وجہ سے تھوڑا سا ہیل رہے ہوتی ہیں چیزیں بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں آفٹر سم ٹائم اب اس کا بھی کون ہلکا سے کٹوں گی اور اس کو یہاں فکس کر دیں بہت چھوٹے فلاور ہوتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہینڈل کرنا اور جتنا چھوٹا فلاور ہوگا اتنی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں فائنلی یہ ہم نے فکس کر لیا ٹھیک ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بہت یہ فکس ہو جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اب اس کو تھوڑا سا ڈرائی ہونے کا ٹائم دیں گے پکچر میں یہ اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا بہت یہ بہت یعنی کی نازک سا ہی وہ بنائے ارینمنٹ بن رہی ہے کہ میں نے اب دوسرا کلر اس میں اٹ کرنا ہے تو میں نے اس کی نیچے سے کونز کاٹ لیا ہے کون یعنی کہ نیچے کون سا تھا وہ کاٹ لیا ہے اور میں اس میں آف فیٹ کلر اٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں ہے اس کی نئی کون دیکھیں نیچے سے کٹی ہوئی ہے یہ دوسرا کلر آرہا ہے اس میں یعنی کہ تین کلر ہو گئے کلر آپ اپنے ڈریس کے مطابق بھی لے سکتے ہیں کہ آپ ڈریس میں جتنے کلر ہیں ان کے مطابق آپ فلاور بنا کے پھر لگا سکتے ہیں تھوڑا درائی ٹائم چاہیے ہوگا اسے کیونکہ یہ بہت یعنی کہ وہ ہے نا لائک سلپ کرتا ہے جب لگا ہوتا تو سلپ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بیٹری یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ریس ٹائم دے دیں جہاں تک ہمیں چاہیے اس کو ہم نے لگا لی ہے اب ہم اس میں فلاور فکس کرتے جاتے ہیں دیکھیں جہاں جہاں آپ سر میش رہیں فلاور لگائیں وہاں وہاں آپ ایڈجسٹ کرتے جانے سے اس لئے یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جیسے سلپ کیا ہے اس طرح سلپ کرتا کیونکہ گلو لگی ہوتی ہے وہ لیکوی ہوتی ہے اور تھوڑا تھوڑا پھر لگائے ہیں فلاور سلپ ہم سیکنڈ سائیڈ پہ لگاتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو تھوڑا سا فکسنگ ٹائم دیا ہے اب سیکنڈ سائیڈ کی طرف آجاتے ہیں اس پہ ہم نے سیم وہ ہی پروسیجور ریپیٹ کرنا ہے جو ہم نے دوسر سائیڈ پہ یوز کیا تھا کیونکہ سینٹر ارینمنٹ ہے اس کی دونوں سائیڈ سی ملر ہونی چاہیے ہیں اب ایدھر جو فلاور رہی ہوں ان میں دیکھیں کچھ میں بیٹ نہیں بھی ہوں گے تو میں پھر آپ کو بھی لگانا سکھا دیتی ہوں پہلے بھی سکھا رہا ہے بیٹ ایل ریپیٹ ایل ریپیٹ دیکھیں اپنے سیکنڈ سائیڈ پہ بھی اس طرح اس فلاور کو ایجیسٹ کرتے جانا ہے یہ تھوڑا سا اس کو دبانا ہے دبا دیا تاکہ اندر فکس ہو جائے پھر یہ دیکھیں چھوٹی سی جگہ ہے اس میں میرا فلاور آجے گا ہاں جی آجے گا چھوٹے فلاور بڑے فلاور اس لئے بنائے جاتے ہیں کہ ہمارے جو جگہیں ہیں ان کو فل کر سکیں یہ ایک فلاور میں نے اس طرح رکھا ہے کوشش کریں گے کہ سب فلاور کے موں جو ہیں اوپر کی طرف سامنے کی طرف ٹھیک ہے نا ایک ہم نے صرف اس کو نیچے کی طرف رکھا ہے کیونکہ یہ اس کی سٹائل ایسا ہے جس طرح ہم نے رکھا تھا اب ان کے اوپر فلاور آجیں تو وہ اتنا فیل نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ ایک بس ہم نے نیچے کی طرف اس کا مو رکھا ہے تا کہ ہمارا یہ چھوٹا پارٹ ہے وہ یعنی کہ ادھر سے آکر ہماری رنگ چھوٹی ہونے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے کور کر نا ہوتا ہے دو کو تو یہ آکر کام ہو 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 یہ جگہ ہے یہ پر کھالی اب ہم یہ پر ایک فلاور تھوڑا سا سائز کو جج کرتے ہوئے مشکل ہے اس کیمرے کے ساتھ اس طرح بنانا یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہاتھ سائیڈ سے آرہا ہے تو تھوڑا سا ڈیفیکل ہوتا اس کو فکس کرنے میں لیکن ارینجمنٹ آپ کو ضرور سمجھ نہیں ہے کیونکہ فلاور ایزی ہیں آپ بنا لیں لیکن ارینجمنٹ اگر نہیں آئی تو پھر فلاور بنانے کا فائدہ کوش نہیں رہے گا تو بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ ارینجمنٹ کو خود بھی دیکھیں کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں یعنی ارینجمنٹ کیسے خالی بھی ہے اس جگہ پہ چھوٹا ہے یہ بڑا تھوڑا سا بڑا ہے یہ فلاور اس کے اوپر رکھتی ہے یہ ہو کیا اب ہم اس کے اندر بیٹ لگاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے فلاور کے سینٹر میں کچھ میں بیٹ ہیں کچھ میں نہیں ہیں تو اس کوئیٹ دیفکلٹ کیونکہ کیمرے کو بار بار ہاتھ لگتا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا اس کے اندر آپ نے آجائے ایک بات آپ کو میں پھر سے بتا رہی لگایا کتنا گلو دیکھ رہا اس کے اندر یہ تھوڑی دری میں کلیر ہو جائے گا اس کو آف انار کے بعد یہ گلو دکھے گ بھی نہیں اب آپ کو پھر سے ایک اور میں دکھاتی ہوں بیٹ کس طرح لگانا ہے سینٹر پارٹ میں ہم نے جا کے تھوڑا سا اس پہ گلو کا ڈپ کرنے ڈراب ڈپ کرنے ڈراب کو اس میں گرانا ہے اور پھر اس کے پر بیٹ رکھ دینا ہے باقی اب میں لگا کے فائنل کر دیوں سے یہ دیکھیں تقریبا رنگ فائنل ہو گئی ہے اس میں اگر آپ کو یہ تھوڑا سا دیکھ رہا ہے کہ یہ فلاور لیٹ ہو ہے تو آپ نے اس کو ہلکا سہا سے اٹھائیں گے ٹھیک ہے ان فیسز کو اپنے فلاور کے فیسز کو اوپر کی طرح رکھ رکھ ہے تو جیسے جیسے گلو ڈرائ ہونے لگے گی یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی فکسنگ اچھی ہونے شروع ہو جائے گی فورا نہیں آپ کو وہ ہو گا کہ فورا تو سلپ کرتے ہیں لیکن ان ام منٹ آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر فکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ ساری ارینجمنٹ بنال لیں تو پھر اپنے پھر تھوڑا سا اس کو ہولڈ کر لیں آج سے اب یہ دیکھیں یہ جگہ ہماری تھوڑی سی دکھ رہی ہوتی ہے ویسے تو آپ جب پہنیں گے رنگ نہیں دکھے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو اٹھانا ہے فیس کو یہ جگہ ہوتی ہے اس پہ آپ کٹ دانا ہوتا ہے یا کوئی سا بھی بیڈ جو ہے آپ کی موتی ہیں چھوٹے چھوٹے آپ یہاں پر کریں ایسا گلو لگا لیں اس کی اوپر پورا یہاں پر جیسے اسی لئے تھوڑا لگا جاتا ہے یہ بیس جو وائٹ کلر کا شروع میں لگا تھا کہ وہ دکھے نہ تو اگر یہ تو یہاں سے دکھے گا نہیں جب آپ پہن گ اس تو یہ نہیں دکھے گا اور اگر ان کیس آپ سمجھتے ہیں دکھ رہے تو یہاں کو بلو لگا کے جو بھی موتی ہے آپ کے پاس چھوٹا موتی وہ آپ نے اس کے پر ڈال دینا ہے ان دونوں سائد پر ٹھیک ہے تو یہ پھر یہ جگہ ہائیڈ ہو جائے گی اور خوبصورتی ہو رہا جائے گی یہ دیکھیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی جہاں جہاں سے آپ لگ رہے کہ اس کی شیپ دینی ہے آپ ہلکی ہلکی ہاتھ سے اب تھوڑا سا کیونکہ وائٹ کلو جو ہے ڈرائی ہونا شروع ہوگیا اب آپ اس ہلکا پریس کر اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ٹھیک ہے یہ ہماری رینگ ریڈی ہو گئی ہے اب آپ اس کو آور دی نائٹ ڈرائی ہونے کے چھوڑیں گے اور پھر اس میں کچھ امینڈمنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد لیکن اب اس کو ڈرائی ہونے کا ٹائم دینے ٹھیک ہے یہ ہماری رینگ کمپیٹ ہے